ہندی سہت تیساگر چینل میں آپ سب کا سواگت ہے میرا نام جنگیر سنگھ ہے جدی آپ یہ بیڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں تاکہ میرے چینل کی بیڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ کی پڑھائی اچھی طرح سے ہو جائے آج ہم کرنے والے ہیں بیہاری کبھی کے دوارہ رچت دوہوں کی بیاخیا آپ کو پتہ ہی ہے بیاخیا کے تین باغ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے پرسانگ کہ دوہے میں پرسانگ کیا ہے کبھی نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے دوسرا ہوتا ہے بیاخیا کہ اس دوہے کی بیاخیا کیا ہے تیسرا ہوتا ہے وشیش اس میں کچھ پرمکھ باتیں وشیش باتیں کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے پرسانگ پھر دوسرے نمبر پر وشیش پھر اس کے بعد سبھی دوہوں کی بیاخشہ کریں گے پرسانگ میں آجائے گا کہ یہ دوہا ہماری پاٹھے پوستک بی اے دبتی ہے جسے آپ بی اے سینکڑ بول دیتے ہیں نا بی اے دبتی ہے ستر تیسرا جن سمیستر تیسرا میں سے ہماری ہندی کی کتاب ریتی سورب میں بیہاری کے دوارہ رچت گرانت ست سئی میں سے لیا گیا ہے اس میں انہوں نے بگتی نیتی تتھا شنگارک باووں کی سندر ابھی ویقتی کی ہے بس اتنا پرسانگ آپ نے لکھنا ہے دوسرا ہے وشیش باتیں وشیش باتوں میں پہلی بات آجائے گی کہ بیہاری جنہیں شنگارک باونا کو ویقت کرنے کی کوشش کی ہے دوسرا پوائنٹ آجائے گا کہ اس میں شلیش علنگکاروں کا پریوگ کیا گیا ہے تیسرا آجائے گا کہ اس میں اس کی جو باشا ہے دوہے کی جو باشا ہے بے بریج باشا ہے تتھا جس کا جو چھند ہے بے دوہا ہے تیسرا اگلی بات آجائے گا بریج باشا کا یہاں پر کوملتا کا کوملتا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے بریج باشا کی کوملتا دیکھنے کو ملتی ہے اس میں کچھ دوہوں میں انپرا سلنگکار کا بھی پریوگ کیا گیا ہے بس کتنی باتیں آپ نے لگنی ہے اس کے بعد آجائے گی بیاک کیا میری بابادہ ہرہو ارادہ ناگر سوئی جاتن کی جائیں پر ہے سیام خرط دوتو ہوئی بہاریلال جی ارادہ بل لب سمپردائے کے دیکھشت تھے اور تھاتہ ارادہ جی کو اپنا گروہ مانتے تھے ان کی بکتی کرتے تھے اسی لئے انہوں نے جو پہلا دوہہ ہے منگلہ چرن کے منگلہ چرن مان کر رکھا ہے منگلہ چرن کے گروپ میں رکھا ہے ان کا کہنا ہے میری بابادہ ہرہو میرے دکھوں کو ختم کرو میری کسٹوں کا نیوارن کرو ارادہ ناگر سوئی ہے رادہ جو شریف کریشن کی پھریہ ہے اس رادہ کی بات ہو رہی ہے ارادہ ناگری کا عرصہ چطور ہے چطور رادہ میری میرے دکھوں کو ختم کرو میری حردے میں انند کی انبوتی جگاؤ جاتان کی جائیں پر آئے سیام حرت دوت ہوئی آپ کے شریر آپ کے شریر کی ایک جلک سے ہی شریف کریشن جی سیام سیام کرتا ہے شریف کریشن شریف کریشن جی پرسنتہ سے ہرے برے ہو جاتے ہیں حرت دوت ہوئی حرت ہرے برے ہو جانا بیس تو بٹا ہے اس میں شریف شلنکر کا پریوب کیا گیا ہے اس دوہے کے تین چار عرصہ ہیں لیکن ہم ایک ہی عرصہ کریں گی کیونکہ ہم ڈاؤڈ فل عرصہ نہیں کریں گی ایک ہی عرصہ کریں گی جو ماننے ہوگا تو دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں پوری دوہے کا عرصہ میری بابادہ ہرو رادہ ناگری سوئی جاتان کی جائیں پر آئے سیام حرت دوت ہوئی ہی رادہ ہی چطور رادہ میری حردے کے دکھوں کو دور کرو تمہارے شریر کو دیکھ کر تمہارے تن کو دیکھ کر تو سیام ارثہ شرک رشن جی بھی ہرے برے ہو جاتے ہیں پرسان چط ہو جاتے ہیں یا انوراگی چت کی گتو سمجھے نہیں کوئی جیان جیان بوڑے سیام رنگ تیاؤں تیاؤں اوجل ہوئی ایک سخی دوسری سخی سے کہتی ہے ایک عورت ایک استری دوسری استری سے کہتی ہے یا انوراگی چت کی گت سمجھے نہیں کوئی کہ میری پریمی کی میری نائک کی چت کی دشا کوئی سمجھ نہیں پا رہا اس کی ہردے کی انبوتی عدوت انبوتی کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا جیان جیان بوڑے بوڑے ہوتے دوب جانا جیان جیان اس کی پریمی دوبتی ہیں سیام رنگ تیاؤں تیاؤں اوجل ہوئی سیام کرتے جہاں پر کالا رنگ ہے جو کالا رنگ ہے تیاؤں تیاؤں اوجل ہوئی تیاؤں تیاؤں اوجل ہو رہا ہے سفید ہو رہا ہے جپ مالا چھاپے تلک سر ہے نا ایک کام جدی ہم مالا کا رٹن کرتے رہیں ارثات جاپ ہی کرتے رہیں تیلک لگاتے رہیں تو پیہاری جی کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہونے والا کیوں نہیں ہونے والا من کا اچھا ہے کیونکہ من کا اچھا ہے من اس کام میں اس مالا فیرنے میں پربو بکتی کرنے میں من سمپورن نہیں ہے من کا اچھا ہے نا اچھا ہے برطہ تو کیا ہوگا سب کار یہ کیا گیا برطہ ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا سانچے راچے رام سانچے کا ارث جہاں پر سچا سچا پربو سچے ہردے سے پربو کا نام لیں رام کا نام لیں بھگوان کا نام لیں تو ہی ہماری یہ مالا ہے ہمارا تلک لگایا ہوا ہے یا کوئی بھی کاری جو ہم کر رہے ہیں تاد ہی پورا ہو سکے گا زدی ہمارا من اس کاریے میں پورا ہوگا تو اسی پرکار ایک سکمنی صاحب میں وہ یہی سکلوک آیا جاتا ہے کہ جو پربو کی بکتی ہے وہ ایک چیت ایک من سے کرنی چاہیے پربو کی یوستت کرو سانتمیت ساو دان ایک اگر چیت کہ پربو کی بکتی کو ساو دان ہمیشہ ایک من ایک چیت ہو کر ہی کرنا چاہیے تو اسی بات کو ہی ویہار علاج نے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تنتری ناد کویت راس سرس راگ رتی رنگ ان بوڑے بوڑے ترے جے بوڑے سب انگ تنتری ناد کارت ہے بینہ کا سوار بینہ جو بجانے والے ہوتے ہیں اس میں میٹھی میٹے سوار نکلتے ہیں کویت راس کارت ہے کابیہ کا راس سرس راگ سرس میٹھا راس راس سے یگت رتی رنگ ہوتا ہے پریم کا رنگ یہ تنتری جو ناد ہے بینہ کا راگ بینہ کا مدور سوار مدور آواج کویت کا مدور راس کبیہ کا کویت کا رات جہاں پر ہے کویتہ جہاں کب ہے کبیہ کا میٹھا راس اناند میں ہی راس اور پریم یہ تب ہی ہمیں پرابط ہوتا ہے تب ہی ہمیں اس میں لپت ہو سکتے ہیں جیدی انبوڑے بوڑے حرثات پورے من سے اس میں ڈوب جائیں ترے جے بوڑے سبانگوڑ وہی ویقتی تر جاتی ہیں وہی ویقتی مکتی کو پرابط کرتی ہیں جو پورن روح سے اپنی اکاگرتہ سے اپنی من سے ایک چت ایک من سے اس کا بیرچنا وہ سنتی ہیں اس کا اناند مانتی ہیں اسے پریم کرتے ہیں اسے ارس لیتے ہیں کانک کانک تو سوگونی ماد کتا ادھکائی اہاں کھائی باورائی اہاں پر دو کانک ایک کانک کے نیچے چھوٹے وہ کی ماتر رگی ہویا دوسرا کانک ویسے لکھا ہوا ہے یہاں پر دو کانک ہیں اور دو کانک بولے ایک جیسی ہی جاتے ہیں لیکن ان کے جو عارت ہیں وہے الگ الگ ہیں پہلی کانک کا عارت دورہ ہے دورے کا نشاہ جو ہوتا ہے جیسے ہم سکھا بھی بول دیتے ہیں سکھے کا نشاہ کانک دوسری کانک جیسے که دورہ ہوتا ہے دورے کا نشاہ ہوتا ہے دوری کی نشے کی تلنا میں جو سونے کا نشاہ ہوتا ہے ارتعت دھن دولت ہوتا ہے سو گناہ جیدا ہوتا ہے سو گناہ ماد ماد آرچات نشا سو گناہ ماد کتہ اچھیک سو گناہ جیدا نشاہ ہوتا ہے اس میں دطورے کے نشے کی توڑنا سے زیادہ سونے کا دن کا دولد کا نشہ اہم کھائے بورائے جو دطورے کا نشہ ہے وہے کھانے سے بھی آدمی منوشی پاگل ہو جاتا ہے اہم پائے ہی بورائے اسے پا کر اسے ارثات سونے کو پا کر دن دولد کو پا کر بھی آدمی بورائے کا ارث پاگل ہی ہو جاتا ہے ارثہ دونوں کا نشہ دطورے کے نشے سے نشے کی توڑنا سے زیادہ ہوتا ہے اور دونوں ہی نشے جدی ویقتی کو منوشی کو پراپت ہوتے ہیں تو دونے نشے ہی سنسار میں ویقتی کو پاگل کر دیتے ہیں مرکھ بنا دیتے ہیں مادک کا کارت ہوتا ہے نشہ تو آج کے لئے یہ پانچ دوہے تھے چھوٹے چھوٹے دوہے تھے بہاری کے بلکل آسان تھے کل ہم کریں گے شے نمبر دوہے سے لے کر دس نمبر دوہے تک آج کے لئے اتنا ہی آپ کا بہت بہت آبار مرپ دوہے موسیقی